تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورہ رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے رکو نہیں جاری رکھو اس سفر کو وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے ہزاروں سوچے الجاتی ہیں مجھے مگر ایک سجدہ سلجا دیتا ہے سب یہ جن کی داستانیں سن کر تم حیران ہوتے ہو انہوں نے ناول نہیں پڑھے بلکہ قرآن پڑھا ہے قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے نوح کا بیٹا جہنم میں ابراہیم کا چچا جہنم میں لوت کی بیوی جہنم میں اور فیرون کی بیوی جنت میں کون کس کا کیا لگتا ہے اللہ کو اس کی پروا نہیں جو غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہے جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا پہلے خوف خدا جاتا ہے پھر نمازیں جاتی ہیں پھر حیاء پھر پردہ پھر ایمان چلا جاتا ہے سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے وہ گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے تم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں